موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عمر جاوید پروگرام جرم انجام قصہ لاہور کے علاقے ہیر میں چالیس سال کے شخص کو انتہائی بے دردی سے سر بازار جلہ دبا کر قتل کر دیا گیا اس قتل کے پیچھے وجہ انات کیا ہے محلے دار اینی شاہدین اور رشتے دار اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور مائرے نفسیات اس طرح کے واقعات کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں یہ تمام دفصیلہ جانے گی آج کے پروگرام جرم انجام لاہور میں ادم برداشت کے بڑھتے ہوئے واقعات آئے روز کسی نہ کسی شخصی جان لے لیتے ہیں اسی طرح کا ایک افسوسناک واقعہ تھانا ہیر کے علاقے میں پیش آیا جہاں پر سات بچوں کے باپ کو 3500 روپے کے تنازع کے اوپر انتہائی بے دردی سے سر بازار جلہ دبا کر قتل کر دیا گیا کیا ان کی کوئی پہلے دشمنی چلی آ رہی تھی وجہ انات صرف 3500 تھا یا اس کے علاوہ بھی کچھ تھا مدعی مقدمہ مقتول کی اہلیہ اور اینی شاہدین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اتنی معمولی سی رقم کے اوپر اتنا بڑا واقعہ کیوں کا ارونما ہو گیا ہمارے ساتھ مدعی اسنا موجود ہیں ان سے جانتے ہیں مہترم آپ کا نام ریاض ریاض آپ کا مقتول کے ساتھ کیا طالب تھا دو بیرہ سالات اور کتنا ارسا پہل ان کی سعادی ہوئی تھی بچے وغیرہ کتنے ہیں بڑا بچہ تقریباً بارہ سال تھا تیرہ چودہ سالوں میں شاہدی آپ یہاں پہ نزدید کر رہتے ہیں یہ روڑا گاؤں ہے اور جیزن یہ واقعہ پیش ہے میں ادھر ہی آیا ہوں یہ میری سانے اور ٹھیک نہیں تھی اس کا پتہ لینے ہوں یہ اس کا بھائی بھی ادھر آیا تھا یہ بھی معارض سانڈو اس نے موٹر لگوا ہے یہاں یہتھر اس نے جنہی موٹر لگوا ہے اور ادھر موٹر لگوا ہے اچھا تو ہوا کیا ہوزن اس دن ہوا تھا سار اس کے ساتھ چ100 روپے تیپ ہے کس کے ساتھ وہ سجاد جس نے تکل کیا کس چیز کا چیز کا چیز کا چ40 روپے تیپ بور کروایا تھا چ48 روپے تیپ ہے پچاسیس گل اور کچھ اس نے خوٹ کر کے چھوڑ دی ہے تو بقایہ پہنتی سو لہنے ادھر گھرہ آ گیا تو وہ مرنوالے نے کہا تھا کہ بھور پورا کر دو اگر پچاسی نہیں کرنا اسی کر دو اسی نہیں تو ستر کرو اسی وجہ سے اس نے گلہ دبا کر ادھر مڈ پڑا لکڑ کا اس کے اوپر مار کے اس نے گوٹے اوپر سے مارے دبا کے تو اس کا گلہ منکہ توڑ دییا توڑ کا تو ہم پانچ سات منٹ بعد باہر گئے ہیں تو پتہ چلا کہ واپس نہیں آیا ادھر دیکھے ہم نے تو ادھر رکھے تقریبا اس وقت ہی وہ ختم ہو گیا تو وہ جو مارنے والا تھا وہ ہمیں دیکھ کے تو وہ مرسینگ لے گے بھاگ گیا ہم اس کے دوالے ہو گیا پریشانی سے وہ نکل گیا اور یہ جو بھائی بیٹھا ہے اس نے بھی شڑوایا تھے یہ ہمارے سے پہلے ادھر اس کی ساتھ ہی دکان ہے اور اس کو بھی اس نے چک کاٹا وہاں سے کاٹ کے بھاگ گیا یہ باہر سڑک کے اوپر ہی گھر سے کتنی دور گھر سے کتنی دور یہ واقعہ پیسہ ہے یہ سر باہر جو گھلی کے دروازے کیا دوں تو ان کو سپتال وگرہ لے جایا گیا پھر سر اسی انہوں نے چوک کے تکار لے اندھا کرو پھر اسی دستی سپتال کڑیا وہ کیری ڈبا مگا گیا نالمسا آیا کتنی دور رست ہے سپتال تقریبا ہے تو بیس منڈ کا رست ہے بھی سینہ ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر نے کہا یہ تو پندرہ بیس منڈ ہو گئے یہ پہلے ہی ختم ہو گیا پوست مانٹم گرہ ہوا جی پوست مانٹم گرہ اس میں کیا وجہ بتاتے ہیں اس میں وجہ بتاتے ہیں منکہ توڑ گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کاتل ہے اس میں کیوں آپ کے سالح کے قتل کیا ہے کیا صرف 3500 رپے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے اس کے علاوہ ابھی سر کوئی وجہ آگئے سامنے نہیں آرہی وہ سکتا ہے کہ وہ اور اس کو کوئی دشمنی ہوگی اس کا میں ابھی کوئی پتا نہیں ہے ملزم پکڑا گیا یا ابھی تک نہیں نہیں پکڑا سر اس نے ابوری جبانت کروائی گا پندرہ طریق پر پولیس کیا کہتی ہے سوال سے پولیس تو کہتی ہے ابھی پندرہ طریق آئے گی تو پھر ہی مشاءاللہ اس کو بند کروائے گی جبانت کیسے ابھی دیکھو کیا بندتا ہے بھا جی آپ بتائیے گا کہ شوہر کیا کرتے تھے کبھی انہوں نے یہ سجاد کے بارے میں بتایا تھا نہیں پہلی بار انہوں نے کام کروایا تھا سابق گاؤں والوں کا کرتے تھے کام جو بور کرتے ہیں میرے شوہر نے بھی اسی سے بور کام دیا ساڑھے آٹھ ہزار میں اس نے کہا جو پہنٹیسو رہتا وہ میں انصاف کے ساتھ توں گا کہ وہ آپ اپنے حدہ بانگوں بور شوہر دیا رات کو آیا پہلے تبارہ لے دین اس نے دم کی میں میرا برا بیٹا پہلے بار کیا اس نے کہا میرا پاپا نہیں دھا رہا ہے اس نے کہا جوٹ بور دوبارہ پانچ منٹ کے بعد پھر سنے باتمیجی سے دروازہ کھٹکایا میں دروازے کے پاس کھاری میں خبائی کیا بات ہے اس نے کہا اپنے شوہر کو بلاو میں نے کہا گارنیا کر رہا تم جوٹ بھوڑی میں نے کہا نہیں صبح آ جانا پھر بات ہو جائے گی انہوں نے کہا مجھے دم کی دے کر گیا بات مجھ سے بات کر گیا کیا خیرہ انسان کی وہ بری ہوتی ہے اگر آئے تو انہوں نے کہا دیں ابھی میرا پین تیسو دے دے میں ٹھیک بھائی آئی صبح شوہر میرا گر پر ہی کام کر رہا تھا میں ٹھیک نہیں تبیہ تھا مجھے کچھ نہیں کھاتا باہر سے آواز آئی نا بس دی پہ مہمان آئے ہوئے تھے گھر مکھانے گا اندر بیٹھے ساب میرے پاس بیٹھے تھے باہر بچوں نے چھوٹے بچے جو میرے پاس سال کا ایک چھے سال کا وہ اپنے پاکے باپا کے ساتھ باہر ہی گئے تھے انہوں نے ساکھا کیا یہی دیکھا تھا کیا ہوا پا گاران کے اندر آواز چھوڑا کوئی بنی ہوا کیا ہوا کیا آنے کیسی ایک بھائی نے باہر موٹر سیکل والے نے انہیں جھڑوایا تھا جب وہ ایک رات پہلے آئے اور آکے دھنکیاں دیکھے گئے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا کیونکہ اگلے دن رشتہ دار بھی تو کس کی آئے تھے کہ یہ ایسے دھنکیاں دیکھے گئے میں کہا پھر آت کو موٹر والا آیا کل تو موٹر کی بات ہوئی بھی کل اس نے بور کیا رات کو آٹھ دن دس دن کوئی دن نہیں ہوئے آٹھ دس دن بھی نہیں ہوئے کل بور ہوا رات کو پیسے لینے آیا آتا صبح ہوگا صبح دو دو ڈائی بجے آیا ہم سب اندر کمرے میں باتیں میرے رشتے دارے بھائی آئے تھے باتے کار گئے تھے انہیں نے کہا باہر آباد کسی نے کہا کہاں چل گیا کرامت ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے چھوڑ بار بچوں نے جو چھوٹے کا ساتھ کہ انہیں نے کہا پاپا کو باہر مار رہے بچے کے اس دن دن نے انہیں بھائیوں نے پکرا ہوا تھا میں باہر جم گائے بھی بھائیوں کے ساتھ باہر تھا انہوں نے پکرا ہوا کسی اس کی سانسی نہیں چالا رہی تھی ہم نے ہسپیٹر لے کر گا دار سے ان کی دیتھو گزارہ و گھر کا کیسے چلتا ہے یہ گھر آپ کا اپنا قرائق ہے یہ آپ میں نے تو مجھولی کرتے ہیں اور نکام کرتے ہیں گھر تو اپنا باکی اور کوئی آثرا نہیں ہے یہ کھلہ 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 گاؤں کے اثنوں سارے گوشترے کو جانتے ہیں تو وہ ملزم کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کوئی کرافتہ و گھرا کیا ملزمان کی طرف سے سارے لوگوں کو حصو سے یہ گاؤں والوں کو تین چار گاؤں والوں کو حصو سے تو اس نے بہت زیادتی کیا یہ لینے دینے کا تو معاملہ بھی کوئی نہیں ہے بور تو کلیئر بھی نہیں ہوا سر تو جو پانچزار کا دیا تھا وہ ایڈوانس دیا تھا وہ تو ایڈوانس دے دیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بور کلیئر نہیں ہوا تو وہ پیسے لینے آیا جیسے جی پیسے لینے آگیا کہ میں اتنا ہی کروں گا اس نے بولا چلو چاسی کی بات ہوئی آپ چلو ستری کر دو تو اسی وجہ سے اس نے گلہ دبا کر اور پھر مڈ پڑا باہر تو یہاں پہ تو گاؤں میں لٹا کے اس نے جھڑکے مارے ہیں گاؤں میں تو بچار وغیرہ پھر ہر وقت راشت رہتا ہے نہیں سی نا اس وقت ہے سر وقت راجبی کو یہ دکان اللہ ہے اور ایک ادھر ہو رہے ہیں یہ بھائی یہ آیا یہ بمار بندہ اس کو سل پڑے ہوئے یہ بھی آکے بچارہ شڑھاتا رہا تو یہ تو آپ نہیں ہل سکتا خود بھی پہنی شاہد دنگ کیا بتایا آپ کو کہ کیا کوئی تلقلامی وغیرہ ہوئی دکان کے اوپر کیا ہوا باقی اس بھائی کو پیشتے جو آپ مقتول کے رشتداروں کے دکان کے سامنے یہ واقع پیش آیا تھا اور جس نے شروعانے کی کوشش بھی کی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے جانتے ہیں کہ کیا کوئی تلقلامی وغیرہ ہوئی اور اس کے بعد کیا واقع پیش آئی این شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بھائی آپ کا نام کیا ہے شباہ جی شباہ کیا کرتے ہیں میں موڈ سائیکل بناتے ہیں میکنک ہے اوہ جی 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 میں تو کام کر رہا تھا دکان میں اندر اچھا تو یہ باہر سے آواز آئی یعنی کہ جو اور بندے کھڑے تھے نا ادھر وہ گردے باہر لڑائی ہوگی لڑائی ہوگی بندہ مار دیا تو میں ادھر بیٹھا تھا میں بھی کھڑا ہو کر ادھر آیا تو وہ ساتھ دیوار کے لکڑی کا موڈ پڑا ہوا ادھر یہ گرے ہوئے تھے میں چکر وہ ہوں پرلی سیڈ پر کیا اس نے ادھر دندی کھڑ گرائی کس کو آپ کو داند کٹے کیوں وہ یہ چھڑا رہا تھا نا میں ان کو تو باکی جو لوگ کڑے تھے ان میں سے کسی نے نہیں چھڑا نہیں وہ بھی تھے تو اس نے ملزم کو کسی نے پکڑنے کی کوشش نہیں کی اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ بغیرہ تھا کچھ چیز ہی جو لوگ ڈر گئے اسے یا اس کو پکڑا نہیں میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی اس کے ہاتھ میں تو لوگوں نے کیوں نہیں پکڑا اسے جب وہ ایسے مار رہا تھا کرامت کو اور لوگ بھی آپ کیا رہے کڑے دکان تھی تو وہ جو میرے ساتھ تھا اس کی لات میں لگی سٹھ لگی ہوئی تھی اس نے اس لیے نہیں چھڑایا کہ اس کی لات میں کہ جی اور سیکچر ہو جائے اس لیے اور آپ میں وہ چھڑا کر پیچھے اٹھ گیا میں نے کہ مجھے بھی مار رہا ہی ہے پھر پیچھے آ گیا اس کے بعد ملزم کو فرار جب ہوا تب کسی نے روکا کہاں پہ گیا ملزم کی فیدل تھا کس پہ تھا آپ نے پھر سب سے پہلے کیا کیا جب آپ ملزم فرار ہو گیا وہاں سے وہ میں نے اس کو کرامت کو پکڑا پھر اس کو پانی پونی پلایا تو وہ پھر انتقال کر گیا پھر اندر لاکر ادھر میں نے لٹا دیا باجی بھی دے دکھی میرے پاس جب آپ اندر لے کے آئے تھا وہ ہیل جول بلکل نہیں کر رہا تھا جب آپ نے باہر پانی وغیرہ پلانے کی کوشش کی تب بھی کچھ نہیں نہیں کوئی پانی پونی نہیں پیا آپ انہی شاہد کی گفتگوز ہون رہے ہیں کہ خالی ہاتھ ملزم آیا اور آ کے گلہ دبا کے ان کا کرامن کا منکہ توڑ دی اور اس کے بعد یہاں سے بہ آسانی وہ فرار بھی ہو گیا اور اس کے بعد آپ پولیس کی نیگلیجنس دیکھیں ناہیلی دیکھیں کہ قتل کا ملزم ہے اور اس نے بوری زمانت کرا لی اور پولیس نہ تو ملزم کو پکر سکی اور نہ ہی اس کی زمانت کنسل کرا سکی اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے کہا ہے کہ اس کی زمانت جہاں وہ کنسل کرانے کی کوشش کریں گے تاد بچوں کا باپ تھا جسے انتہائی بدردی کے ساتھ پینتی سور کا اقتدائی طور پر یہی یہی اٹھا رہے ہیں کہ پینتی سور کا تناہت ہے جس کے پر اس کو قتل کر دیا گیا ہے مہارے نفسیات اور دیگر سوسائٹی کے دو سٹیکھولڈرز ہیں وہی سوالے سے کہہ رہے ہیں رکھوں سے جا اکثر جب ہم امیرے قارون سے ایسے کیسز جس کے اندر پائر آم نہ ہو یا کوئی اور ویپن استعمال نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسز کے اندر سزا جو ہے وہ لازمی ملتی ہے اور کئی جو ہمارے موزیز جیج صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر عذیت دے کے بندے کو مارا گیا ہے تو فائر آم یا کوئی احلا استعمال کر کے بندے کو قتل کرنا اور اس طرح سے قتل کرنے میں کوئی فرق ہوتا ہے دیکھیں اس میں زمین اسمان کا فرق ہے جب آپ کسی کو فائر مارتے ہیں تو اس کا جو بلٹ لی جاتی ہے اس کا فرانزک ہو جاتا ہے آپ کے پسٹل کا فرانزک ہو جاتا ہے وہ چیزیں کلیبریٹ کر جاتی ہیں میچ کر جاتی ہیں اس کے بعد اگر کوئی ایسے ہی چھوڑی ہے تو چھوڑی کا فرانزک ہو جاتا ہے آپ کے فینگر پرنٹس آ جاتے ہیں دوسرے تیسی چیز اب یہ جو معاملہ ہوئے ہیں یہ ویپ پیفز آف ایویڈنس کنسیدر ہوتا ہے چونکہ اس کے اندر انہوں نے اس کے گلے سے جو بھی مواد لینا ہے وہ لینا ہے وہ مواد ایک تو پہلی بات ہے وہ مواد ریلائیبل نہیں ہوتا ہے چونکہ اگر کوئی بندہ زمین پر لٹا کے کسی کا گلہ دبا رہا ہے یا اس کے اوپر چڑھا ہوئے تو دیفینیٹلی بیچ میں مٹی انوال ہو جاتی ہے دوسری تیسی چیزیں انوال ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نشان اس طرح سے آنے ہی سکتے جس طرح ان کو آنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ فائرام انجری نہ ہو جہاں پہ کوئی ویپن استعمال نہ ہو تو ایون کہ کوئی ڈنڈا سوٹا کوئی رمال کوئی ایسی چیز استعمال نہ ہو دیفینیٹلی وہ کیس جو ہے انٹی میٹلی وہ ایکوٹیل کا ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں گے پھر ایسے کیسیز کے اندر کیسے منظمان کو سزا ہوگی دیکھیں ایسے کیسیز کے اندر جو واحد حل ہے پروسیکیوشن جو کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو آئی ویٹنسز ہیں جو انہوں نے جیسا آپ نے دیکھا ہے پہیاد میں انہوں نے کہا کہ وہ گلہ دوبارہ تھا تو ایک صحاب آگے دن کو دیکھ کے وہ فوراں چلا گیا اب وہ بندہ آئی ویٹنسز ہو گیا اس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہم وہ ایکشنز اس کے دیکھ رہے ہیں جیسے گاڑی والا جا رہا ہے تو وہ موٹر سیکل والے کے ساتھ ناراض ہو رہا ہے موٹر سیکل والا جو ہے وہ پیدل والے سے ناراض ہو رہا ہے ہم سڑکیوں پر بہت زیادہ دمبرداشت دیکھ رہے ہیں ہم اپنے گھر میں بہت زیادہ دمبرداشت دیکھ رہے ہیں ہم اپنے ورک پلیسیز پر بہت زیادہ دمبرداشت دیکھ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے بس ہر کوئی لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے بس اس کو انسٹیگیٹ کرنے اس کی کیا بجا ہے اکنومکل پرسپیکٹیو سے یہ بات لوگ پریشان ہیں یا ویسے ہی انٹولنس جب ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے لیے حل کیا ہے اس کا صدیب آپ کیا ہے کیسے کم کیا جا سکتا ہے اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج سے دس سال پہلے شاید ہم سکتے کہ جب ایڈکیشن انکریز ہو جائے گی ایکسپوزر لوگوں کو مجھ جائے گا تو شاید ہی چیزیں بہتر ہو جائیں گی لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہونے کے بجائے مزید ورشت ہوتی جا رہی ہیں نمبر ون ریزن کسی بھی سوسائیٹی کے اندر جب فائنانشل ایکنومک انسٹیبولٹی ہوتی ہے وہ ایکچلی ون اف دو میجر ریزنز ہوتا ہے گھر سے لے کر باہر تک ہر جگہ پر ایک ایسی فضاء بنانے کا جو کہ بلکل ہی کنفیوز سٹیٹ اف مائنڈ ہے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ فرسٹریشن جو ہے وہ آ کان سے رہی ہے ہم پین پوئنٹ کرنا نہیں جانتے ہم بیٹھ کر ایک دفعہ سوچتے نہیں ہیں کہ واقعی میں جو مسئلے چل رہے ہیں یہ کہاں سے ڈرائیو بھی ہو رہے ہیں اور اب ہم نے اس کا آگے کرنا کیا ہم quick solutions کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم instant gratification جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے pleasure چاہیے ہے تو ہم ہر چیز کو اس جلدی کے اندر achieve کرنے کے لیے ہم کئی دفعہ ایسی چیزیں بھی کرتے ہیں جو کہ realistic نہیں ہے لیکن کیوں کہ جیسے اب آپ نے کہا کہ ایک دم جو گصہ traffic میں ہیں آپ گھر میں ہیں بچے observe کر رہے ہیں کہ اتنا violence ایریکشن جو ہے وہ آس پاس آتے چل رہے ہیں اور وہی violence پھر وہ آگے practice بھی کرتے ہیں اس کے اندر بہت important یہ ہے کہ ہمارے education parents یہ جتنے major institutes جو کہ ایک society کو drive کرتے ہیں کسی دیریکشن کی طرف even religion یہ ہیں وہ چیزیں جن کو آگے step up کرنا پڑے گا to make sure مہرے قانون فہد مغل سب ہمارے ساتھ موجود ہیں جس طرح سے آپ نے مدعیوں کی گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ صرف 3500 روپے کا لین دین تھا اور اس کی اندر اس نے مبینہ طور پر مقتول کا من کا توڑ کے لڑائی جھگڑا ہو اور اس کے پر من کا توڑ کے اس کو قتل کر دیا اس طرح کے کیسز عمومی طور پر عدالت میں جب آتے ہیں تو ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کیونکہ وجہ نا بھی صرف 3500 روپے ہے تو قانونی نکتہ نظر اس کے اندر کیا ہوگا اور کس طرح سے اس کیس کی پروسیڈنگ ہوگی فاہد صاحب سے جانتے ہیں فاہد صاحب ایک تو وقت لی بہت شکریہ جس طرح آپ فوجداری کے کیسز کرتے ہیں تو اس کے اندر قتل دشمنیاں چال رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر قتل ہو جاتا ہے کوئی ٹارگیٹ کلرز اسمال ہو جاتے ہیں اس کے اندر اگر دیکھا جاتا ہے صرف 3500 روپے یعنی ایک پانی کی بورنگ کروانی تھی اس کے 8500 روپے دن ہوا پانچ ہزار روپے دے دیا 3500 روپے رہ گیا اور اس 3500 روپے میں اس شخص میں آکے اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا کوئی دشمنی نہیں ہے صرف 3500 روپے ہے کوئی ملزم کا کریمنل ریکارڈ موجود نہیں ہے کیا کہیں گے اس کیس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو لیندین کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر لوگ جو ہے بہت زیادہ اگریسیب ہو جاتے ہیں اور یہ بات 3500 کی یہ 35000 کی نہیں رہ جاتی یہ بات انا اور زد کی بن جاتی ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ انا اور زد آجے وہاں پہ ہم لوگ اپنا آپ نٹا کر بھی اپنی انا کو تسکین پہچانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں اب اس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو وہ صرف 3500 کا معاملہ نہیں بن گیا تھا وہ ایک زد بن گیا وہ زد کو پوری کرنے کے لیے اس بندے نے یہ حرکت کی اب آپ یہ دیکھیں کہ 3500 کی خطر اس نے اپنا بھی خاندان تباہ کر لیا ایلٹی میٹری ٹلکو اگر وہ فانسی کی طرف جاتا ہے تو اس کا خاندان بھی ختم ہو گیا اور جو مقتور جس کی ڈیتھ ہوئی اس کا گھر بھی ختم ہو گیا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کیسز کے اوپر پنشمنٹس دی جائیں تاکہ یہ معاملات نہ ہو ایسا کیس جس میں گھرہ دبایا جاتا ہے یا جس میں کوئی اوزار انوالو نہیں ہوتا یا اس نے ایف ای آر میں کہیں پہ ذکر نہیں ہے کسی رسی سے یہ معاملہ کیا گیا کسی کپڑے سے کیا گیا یا پسٹل چھوڑی وغیرہ سے کیا گیا اس کے اندر الٹی میٹری ریکاوریز نہیں ہوتی کیونکہ کوئی چیز ریکاور ہونے کے لیے ہے نہیں ہاتھوں سے اس نے مارا ہاتھ ریکاور ہو نہیں سکتے تو ایسے کیسز میں الٹی میٹری ملزمان کو بینیفیٹ ملتا ہے اور ملزمان بنی ہو جاتے ہیں پروسیکیوشن کا کام ہے کہ ایسے کیسز کو فرانزک کی لیبارٹری کی رپورٹس کروا کے اس کو مضبوط کیا جائے ان کے آئی وٹنسز جو ہیں وہ سٹینڈ کریں تاکہ جو ہے ملزمان وہ سزا کی طرف جا سکتے ہیں اکثر جب ہم امیرے کارون سے ایسے کیسز جس کے اندر فائر آم نہ ہو یا کوئی اور ویپن استعمال نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسز کے اندر سزا جو ہے وہ لازمی ملتی ہے اور کئی جو ہمارے موزیز جاج صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر عذیت دے کے بندے کو مارا گیا تو فائر آم یا کوئی احلی استعمال کر کے بندے کو قتل کرنا اور اس طرح سے قتل کرنے میں کوئی فرق ہوتا ہے دیکھیں اس میں زمین اسمان کا فرق ہے جو جب آپ کسی کو فائر مارتے ہیں تو اس کا جو گلٹ لی جاتی ہے اس کا فرانزک ہو جاتا ہے آپ کے پسٹل کا فرانزک ہو جاتا ہے وہ چیزیں کلیبریٹ کر جاتی ہیں میچ کر جاتی ہیں اس کے بعد اگر کوئی ایسے ہی چھوڑی ہے کہ چھوڑی کا فرانزک ہو جاتا ہے آپ کے فنگر پرنٹس آ جاتے ہیں دوسری تیسی چیز اب یہ جو معاملہ ہوئے ہے یہ ویک تیج سے ایویڈنس کنسیڈر ہوتا ہے چونکہ اس کے اندر انہوں نے اس کے گلے سے جو بھی مواد لینا ہے وہ لینا ہے وہ مواد ایک تو پہلی بات ہے وہ مواد ریلائیبل نہیں رہتا ہے کیونکہ اگر کوئی بندہ زمین پر لٹا کے کسی کا گلہ دبا رہا ہے یا اس کے اوپر چڑھا ہوگا ہے تو دیفینیٹلی بیچ میں مٹی انوال ہو جاتی ہے دوسری تیسری چیزیں انوال ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نشان اس طرح سے آ نہیں سکتے جس طرح ان کو آنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ فائرہ منجری نہ ہو جہاں پہ کوئی ویپن استعمال نہ ہو ایون کہ کوئی ڈنڈا سوٹا کوئی رمال اس کے اندر جو واحد حل ہے پروسیکشن جو کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو آئی ویٹنسز ہیں جو انہوں نے جیسے آپ نے دیکھا ہے فیاد میں انہوں نے کہا کہ وہ گلہ دوبارہ تھا تو ایک صحاب آگے بن کو دیکھ کے وہ فوراں چڑھا گیا اب وہ بندہ آئی ویٹنس ہو گیا کہ یہ مرزم جو ہے اس وقت اس کا گلہ دوبارہ تھا آئی ویٹنسز جو ہے اپنی برپور ایویڈنس دیں اور کروس کے اندر وہ کوئی ایسی چیز اپنے ڈیفنس میں پیش نہ کر سکیں اور اس کے میں نظر بھی نہیں آرہ وجہ اناد بھی مجرود ہے جو مین چیز قتل کی وجہ اناد ہوتی ہے جہاں پر وہ اسٹیبلش ہو جائے وہ سزا ہوتی ہے آئی ویٹنسز جب اپنی سٹانس پہ سٹینڈ کریں گے اور اچھی طرح پڑھ کے وہ ایویڈنس دیں گے ایک اس کے اندر ایسا بھی آئی ویٹنس ہے جس نے چھڑھوانے کی کوشش کی اور ملزم نے اس کے ہاتھ پہ دانت بھی کٹا جس سے وہ زخمی ہو اور پیچھے ہو اس کو سٹار بیٹنس ہم کہہ سٹار بیٹنس بہت امپورنٹ رول بھول ایسے ایک قتل کے کیس کے اوپر عمومی طور پر کتنا خرچا جاتے ملزم پارٹی دیکھیں اس میں مختلف صورتحال ہیں یہاں پہ ہمارے دوست مقلہ ہیں پانچ لاکھ روپیہ بھی قتل کا لیتے ہیں اور دوست مقلہ ایسے بھی ہیں پچاس لاکھ روپیہ بھی لیتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس نوعیت کا کیس لگائے تو ایسے رف آئیڈیا جو ہے جو نورمل پرسن ہے پچیس ستیس لاکھ روپیہ تو کہ اس کا بھی لگ جاتا ہے جیسے آپ نے اپنے انٹرویو کے آغاز روت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکفاظ جو لاو کی اویرنس نہیں ہے جو لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ اگر میں یہ ایکٹ کروں گا تو اس کے کونسی کوئنسز کیا ہوں گے یہ مین چیز بن رہی ہے یہ کتروں کی اگر ہمیں کونسی کوئنسز پتا لگ جائیں ہر بندے کو قانون پتا ہو کہ میں یہ اگر ایکٹ کروں گا اس کے اگنسز مجھے کیا پینلٹی مل سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بہت زیادہ صدھار آسکتا ہے بہت شکریہ مہارے نفسیات کی سوالے سے کیا کہتے وہ بھی جانتے ہوں اس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہم ایکشنز اس کے دیکھ رہے ہیں جیسے گاڑی والا جا رہا ہے تو موٹر سیکل والے کے ساتھ ناراض ہو رہا ہے موٹر سیکل والا پیدل والے سے ناراض ہو رہا ہے ہم سڑک کیو پر بہت زیادہ دمبرداشت دیکھ رہے ہیں ہم اپنے گھر میں بہت زیادہ دمبرداشت دیکھ رہے ہیں ہم اپنے ورک پلیسیز بہت زیادہ دمبرداشت دیکھ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے بس ہر کوئی لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے بس اس کو انسٹیگیٹ کرنے اس کی کیا باجا ہے ایکنومکل پرسپیکٹیو سے یہ بات لوگ پریشان ہیں یا ویسے ہی انٹولرنس جب ہمارے موشیر میں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے لیے حال کیا ہے اس کا صدیب آپ کیا کیسے کام کیا جا سکتا ہے اچھا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ آج سے دس سال پہلے شاہد ہم سوچ رہتے ہیں کہ جب ایڈیوکیشن انکریز ہو جائے گی ایکسپوزر لوگوں کو مر جائے گا تو شاہد یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہونے کے بجائے مزید ورشت ہوتی جا رہے ہیں نمبر ون ریزن کسی بھی سوسائیٹی کے اندر جب فائنانشل ایکنومک انسٹیبولیٹی ہوتی ہے وہ ایکچلی ونہی مجر ریزن ہوتا ہے گھر سے لے کر باہر تک ہر جگہ پر ایک ایسی فضاء بنانے کا جو کہ بلکل ہی confused state of mind لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ فرسٹریشن جو ہے وہ آ کہاں سے رہی ہے ہم پن پوئنٹ کرنا نہیں جانتے ہم بیٹھ کر ایک دفعہ سوچتے نہیں ہیں کہ واقعی میں جو مسئلے چل رہے ہیں یہ کہاں سے ڈرائیو بھی ہو رہے ہیں اور اب ہم نے اس کا آگے کرنا کیا ہم quick solutions کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم instant gratification جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے pleasure چاہیے ہے تو ہم ہر چیز کو اس جلدی کے اندر achieve کرنے کے لیے ہم کئی دفعہ ایسی چیزیں بھی کرتے ہیں جو کہ realistic نہیں ہے لیکن کیوں کہ جیسے باپ نے کہا کہ ایک دم جو گستہ ٹرافک میں ہیں آپ گھر میں ہیں بچے observe کر رہے ہیں کہ اتنا violence aggression جو ہے وہ آس پاس آتے چل رہے ہیں اور وہی violence پھر وہ آگے کسید ڈائریکشن کی طرف even religion یہ ہیں وہ چیزیں جن کو آگے step up کرنا پڑے گا to make sure آپ نے مدعیوں کی گفتگو سنی اور اس کے بعد مہرے قانون جو تھے وہ یہ نکتہ نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ادم برداشت ہے یا ایگو ہے اس کی satisfaction کے لیے ملزم جو ہے وہ کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے اور وہ کوئی بھی consequences جو ہے وہ اپنے ذہن میں نہیں لاتا اور بس اس کو وہ اپنی انہ کی تسکین کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے اس کیس میں جیسے مدعیوں کہتے ہیں کہ صرف 3500 روپے کا تنازہ تھا لیکن وہ بات ایک روز قبل بھی آ کے لڑائی جھگڑا کر کے گیا اور اگلے روز جب اس کو 3500 روپے نہیں ملا تو اس نے اس کی جان لینے سے بھی دریگ نہیں کیا مہرے نفسیات میری پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں میری سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ intolerance ایگو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ بندہ کسی بھی نہیی تک کلا جاتا ہے جبکہ اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ جو وہ ایکٹ کرنے جا رہا ہے اس کے بعد اس کو اس کے کونسیکوینسز بھی برداشت کرنے پڑنے ہیں جیل ہو سکتی ہے سزا ہو سکتی ہے پولیس کوٹ کچہریہ 3500 روپے کا صرف جھگڑا تھا لاکھ روپے اس کیس پر لگ جائیں گے لیکن اس کے بابیود بھی اس نے یہ ایک دام اٹھایا میری ایک تو بکت کے لئے بہت شکریہ سب سے پہلے یہ بتائیے گا انسان اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے لیکن بسا اوقات بیشتر لڑائی جھگڑے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کرنے جا رہا ہے اسے اس کو بھی نقصان ہوگا اگلے کا نقصان کرے گا لیکن اس کو خود بھی نقصان ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی کرتا ہے کیوں جس طرح آپ نے بھی ایکسپلین کیا کہ ایگو انٹولرنس اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کسی بھی ایکٹ کے درمیان کہ ہمارے ایکشن کا جو کونسیکوینس ہے وہ کتنا برا ہو سکتا ہے اس کی دو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز ایک ہی ہے کہ اگریشن جو ہے وہ آپ کے پریفرنٹل کورٹیکس کو آپ کے دیسیجن میکن کی اتھارٹی کو آپ کی جو صلاحیت ہے کوئی فیصلہ کرنے کی اس کو وہ کمزور کر دیتا ہے اور غصے کے اندر ہم کئی دفع ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ شاید آپ اپنی نومل نوملسی کے اندر آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہیں لیکن اب اس کے براکس ایک ایمپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ایسی چیز جو ہے وہ اس انسان کے ساتھ نہیں کرتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ لگتا ہو کہ یہ authority ہے یہ powerful ہے یہ for example میرا boss ہے کوئی ایسا بندہ ہے جن سے مجھے کوئی فائدہ ہے so that means کہ ہمیں غصہ جتنا مرضی آرہا ہو ہمارے پاس ضرور یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم cost benefit analysis کر سکتے ہیں جس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا نقصان اور جو ایک بات important ہے جس کے اوپر آج کل بہت زیادہ research بھی چل رہی ہے وہ ہے emotional consciousness ہمیں اپنے جذبات کی جو ہے وہ نہ ہمارے پاس vocabulary ہے نہ ہمارے پاس consciousness ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو سمجھتے نہیں ہے جب آپ کی understanding نہیں ہے کہ آپ کا emotion جو ابھی آرہا ہے anger is an emotion aggression اس کا expression ہے گصہ آنا ایک emotion ہے natural ہے وہ ہر کسی کو آسکتا ہے اور آنا بھی چاہیئے غلط ہی بات کو پر لیکن اس کو آپ express کیسے کرتے ہیں وہ ہے جو آپ نے monitor کرنا ہے جس کے behavior کو آپ نے manage کرنا سیکھنا ہے ہمارے ہمارے education سے لے کر ہمارے گھر سے لے کر ہمارے legal system تک آپ notice کریں کون سے ایسی vocabulary یا لفظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ اپنے جذبات کو explain کرنے کے لئے describe کرنے کے لئے آپ کو یہ الفاظ use کرنے چاہیے تو emotional vocabulary کیونکہ ہمارے پاس بلکل نہ ہونے کے برابر ہے this is why میرا خیال ہے کہ جو base problem بنتا ہے وہ یہاں سے start ہو جاتا ہے کہ آپ کسی ایسی situation میں ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی physiological changes ہیں آپ کو غصہ آرہا ہے آپ کی heart retage ہوئی رہی ہے آپ کو sweating ہو رہی ہے آپ کی جو thoughts رہی ہے jumping from one thought to another لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ کسی dots کسی کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ایک فرسٹریشن دماغ میں بن رہی ہے اس کو میں نے اینڈ کہاں پر کرنے یہ سمجھ نہیں آرہا تو obviously جو اس کا eventual end ہوتا ہے that دل تو کرتا ہے بندے کو مار دیں دل کرنے کا اور actually اس act کو perform کرنے کا اور پھر knowing اس کی consequences کیا ہو ستتے ہیں probably the person ابھی بھی وہ شاید regretfully ہوں گے کہ انہیں یہ کیا کرتی ہے دوسرا یہ ادم برداشت اس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہم ایکشن اس کے دیکھ رہے ہیں برداشت دیکھ رہے ہیں ہم اپنے گھر میں بہت زیادہ دمبرداشت دیکھ رہے ہیں ہم اپنے ورک پلیسیز بہت زیادہ دمبرداشت دیکھ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے بس ہر کوئی لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے بس اس کو انسٹیگیٹ کرنے اس کی کیا بجا ہے ایکنومکل پرسپیکٹیو سے یہ بات لوگ پریشان ہیں یا ویسے ہی انٹولنس جب ہمارے موشیر میں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے لیے حل کیا ہے اس کا صدیب آپ کیا کیسے کم کیا جا سکتا ہے اچھا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ آج سے دس سال پہلے شاہد ہم سوچتے کہ جب education increase ہو جائے گی exposure لوگوں کو مر جائے گا تو شاہد یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی لیکن وہ actually one of the major reasons ہوتا ہے گھر سے لے کر باہر تک ہر جگہ پر ایک ایسی فضا بنانے کا جو بلکل ہی confused state of mind لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ frustration آ کہا سے رہ گیا ہم پنپوئنٹ کرنا نہیں جانتے ہم بیٹھ کر ایک دفعہ سوچتے نہیں کہ واقعی میں جو مسئلے چل رہے ہیں یہ کہاں سے derive بھی ہو رہے ہیں اور اب ہم نے اس کا آگے ترناک ہے ہم quick solutions کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم instant gratification جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے pleasure چاہیے ہے تو ہم ہر چیز کو اس جلدی کے اندر اچیو کرنے کے لیے ہم کئی دفعہ ایسی چیزیں بھی کرتے ہیں جو کہ ریلیسٹک نہیں ہے لیکن کیونکہ جیسے آپ نے کہ گستہ ٹرافک میں ہیں آپ گھر میں ہیں بچوں observe کر رہے ہیں کہ ایتنا وائلنس اگرشن کو ہے وہ آس پاس آتے چل رہے ہیں اور بہی وائلنس پھر وہ آگے practice بھی کرتے ہیں اس کے اندر بہت امپورٹنٹ یہ ہے ہمارے education parents یہ جتنے major institutes آپ کے جو کو ڈرائیو کرتے ہیں کسی ڈائریکشن کی طرف even religion یہ ہیں وہ چیزیں جن کو آگے step up کرنا پڑے گا to make sure کہ لوگوں کے understanding ہے کہ ان کی emotion health کیا ہے ان کی well being کا مطلب کیا ہے کسی چیز کو ایکسپریس کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے let go کرنا ہے اگر آپ کسی کو ماں بھی کرنا چاہتے ہیں تو کیا consequences as in کیا circumstances ہونے چاہیے جس کے اندر آپ let go کریں اور کون سی چیزیں جن کو آپ کو take care کرنا چاہیے تو جب ہم چیزوں کے بار میں بات کریں گے جب ہم یہ conversations کومن کریں گے پیرنٹس education religion کے اندر that's when I think we will be able to get somewhere میری پرویس کی آپ نے گفتگو سنی پچاسی سو روپے کا معاملہ تھا جس میں سے پانچ ہزار ادا کر دیا گیا تھا 35 روپے رہتا تھا اور آپ نے مدیعیوں کی گفتگو سنی کہ کام مکمل بھی نہیں ہوا تھا لیکن اس سے پہلے ہی وہ 35 روپے کا تقاضی کر رہا ہمارے جذبات جب ہم پر ہا بھی آتے ہیں تو ہم ان کی سیٹسفیکشن کے لیے کسی بھی حد والے کا تباہی سے بچ سکتے تھے ٹیم جرمن جام اور اپنے میز بان عمر جاوید کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں ملاقات حقیق انلانی کے بانے